بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج دو جنوری بروز ہفتہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمانیو سے آپ کو خوش آمدید اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخور رہنا چاہتے ہیں تو بسمانیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں حادثات میں زخمیوں کا علاج انشورنس کمپنی کے ذمہ ہوگا سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل کے سرکاری حسبتالوں اور انشورنس کمپنیوں کے مہابین معاملات طے کرنے کے لیے انشورنس پولیسی میں تبدیلی کی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق کونسل نے انشورنس قانون کی دفعہ گیارہ میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق ٹریفک حادثات میں زخمیوں کا علاج انشورنس کمپنیوں کے ذمہ ہوگا ہیلتھ کونسل کے ترجمان عثمانی القسبی نے واضح کیا ہے کہ انشورنس قانون کی دفعہ گیارہ پہلے سے مجود تھی تاہم اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا اب ہم نے اسے بحال کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ٹریفک حادثات میں زخمیوں کا علاج سرکاری حسبتالوں مگر اب سرکاری حسبتال ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کے علاج معالجے کے اخراجات انشورنس کمپنی سے وصول کریں گے جن شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا میڈیکل انشورنس ہے اور وہ ٹریفک حادثے میں زخمی ہو کر سرکاری حسبتالوں میں علاج کے لیے لائے جاتے ہیں تو ان کی اخراجات انشورنس کمپنی کو ادا کرنا ہوں گے ریاض کرونا اسو پیس عمل نہ کرنے پر چلان ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیس نے کہا ہے کہ دار الحکومت میں کرونا زوابط کے حوالے سے متدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں سعودی خبرساندہ ریاض پیئے کے مطابق میجر القردیس نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو کے ذریعے تجارتی مرکز میں حد سے زیادہ افراد کے جمع ہونے کے حوالے سے اطلاع ملی تھی جہاں سماجی فاصلے کے حصول کو ند نظر نہیں رکھا گیا تھا پولیس ویڈیو کلیپ کی مدد سے تجارتی مرکز تک پہنچ گئی جہاں سماجی فاصلے کے حصول پر قطعی طور پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا میجر القردیس نے مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھلاو کو روکنے کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ زوابط پر عمل کرانے کے لیے تمام سرکاری اداروں پر مشتمل ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں یاد رہے وزارت داخلیہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام تجارتی مراکز پر پبندی آئیت کی ہے کہ وہ مرکز کے اندر یا باہر مقررہ تداز سے زیادہ سارفین اور کارکن کو کسی ایک جگہ جمع ہونے سے روکیں سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے بین الاقوامی سفر پر آرزی پبندی عائد کی گئی ہے فیلحال صرف مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو اپنے ملک جانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ افراد جنہوں نے خروج عودہ یا فائنل ایکجڈ ویزا حاضل کیا ہوا ہے وہ اپنے مقررہ وقت کے مطابق سفر کر سکیں یاد رہے پابندی کے نفاس کا مقصد لوگوں کو اس وبائی مر سے محفوظ رکھنا جس میں نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس حوالے سے سعودی حکومت نے ویکسینیشن کی مفتصولت فراہم کی ہے جس سے غیر ملکی بھی مستفید ہو سکتے ہیں کائرین کی جانب سے خروج عودہ فائنل ایکجڈ کے حوالے سے ارسال کیے گئے سوالات کے جوابات حاضر ہیں ابو انس یاسر میرا ویزا سائے خاص کا ہے چار ماہ کی چھٹی آیا تھا جو چودہ جنوری کو ختم ہو گئی معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر اس دوران سعودی عرب کے لئے سفر پر پابندیاں ختم نہیں ہوئیں تو کیا میرا خروج عودہ از خود تجدید ہو جائے گا جواب سعودی حکومت کی جانب سے گزشتہ برس آنے والی کرونا کی وبا کے دوران غیر ملکوں کے اکاموں اور خروج عودہ کی مدت میں تین ماہ کی مفتوسی کی گئی تھی وبا کے اثرات کم ہوتے ہی حکومت کی جانب سے محدود پیمانے پر سفری پابندیاں اٹھالی گئی تھی تاہم برطانیہ اور یوربی ممالک میں کرونا کی نئی شکل کی وجہ سے احتیاطی طور پر حکومت نے دوبارہ عارضی طور پر بینل اقوامی سفر پر پابندی عائد کر دی ہے مجودہ پابندی محدود مدت کے لئے لگائی گئی ہے امید ہے کہ جب تک آپ کی واپسی کا وقت ہوگا اس وقت تک پابندیاں ختم ہو جائیں گی اگر ایسا نہ بھی ہوا تو آپ اپنے کفیل سے کہہ کر اپنے خروج عودہ کی مدت میں تو سیکھ را سکتے ہیں اس کے لئے حکومت نے افشر سسٹم پر سہولت فراہم کی ہے جہاں مطلوبہ مدت کے لئے فیز جمع کرانے کے بعد خروج عودہ کی مدت میں تو سیکھ رائی جا سکتی ہے یاد رہے تحال حکومت کی جانب سے مفتوسی کے بارے میں کسی قسم کے حکمات جاری نہیں ہوئے اس لئے اس امر کا خیار رکھیں کہ اگر مدت ختم ہونے کے قریب ہو اور مملکت آنے پر پابندی برقرار رہتی ہے تو آپ فوری طور پر اپنے ویزے کی مدت میں توسیع کرا لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے مدینہ منورہ میں غیر مناسب تقریب پر تابیدی کاروائی گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے بلا اجازت تقریب منقد کرنے پر ایک ادھارے کو بند کرنے کا حکم دیا ادھارے نے ایک طرفہ کرونا ایسو پیز کی خلاورزی کی تھی اور دوسری جانب مدینہ منورہ کے تقدس کے منافی پروگرام منقد کیا تھا ویب نیو سبق کے مطابق گورنر مدینہ منورہ نے متعلقہ دارے کو سیل کرنے کا حکم اس رپورٹ کے بعد جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک تجارتی مرکز میں ایک تقریب کے منظر پر مشتمل ویڈیو کلپس وائرل ہو گئے تھے تقریب میں شریک افراد نہ صرف کرونا ایسو پیز کی خلاورزی کر رہے تھے بلکہ مدینہ منورہ کے تقدس کی منافی سرگریمیوں میں بھی مصوروف تھے مدینہ منورہ گورنر ریٹ نے مقامی شہریوں مقیم غیر ملکیوں اور زیارت کیلئے آنے والوں کو تقریب کی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے تقدس اس کی حصیت کا احترام کریں بحرہ احمر کے ساحل پر تاریخی بزار میں سیاہوں کا رش موسم سرما کے دوران جنبو البحرہ کے تاریخی بزاروں کی رون کے بحال ہو گئیں مملکت کے مختلف علاقوں کے بشندے بحرہ احمر کے ساحل پر واقعہ تاریخی بزار دیکھنے کے لئے جنبو البحرہ پہنچ رہے ہیں سعودی خبرساندار اس پی اے کے مطابق ہر سال موسم سرما کی آمد پر مقامی شہر تاریخی بزار دیکھنے کے لئے جنبو اہل و ایال کے ہمراہ آتے ہیں یہاں وہ ریسٹورانوں میں زہرانہ یا اشائیہ بچوں کے ساتھ کر کے بے حد خوشی محسوس کرتے ہیں جنبو البحرہ کے بیشتر بزار ستر برس پرانے ہیں بزاروں میں بوڑی خواتین دستی مصنوعات خروف کرتے ہیں